اسلام علیکم میں ہوں شاہد بخاری میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ سے وابستہ جتنے لوگ ہیں سب کو اپنے زمان میں رکھے اور اپنے خزانوں سے رزق عطا فرمائے آمین سم آمین یہ لیل ہاتھے کھیت جیسے زمین نے پیلی چادر اور لی خوبصورت نظارہ پیش کر رہے ہیں ایسا نظارہ بھی سال میں ایک دفعہ دیکھنے کو ملتا ہے ہر چیز کا حسن ہوتا ہے اور زمین کا حسن اس کی فصل ہوتی ہے فصل کوئی بھی ہو وہ بنجر زمین کو خوشنما بنا کر دکھاتی ہے سرسوں کی فصل جہاں یہ خوبصورتی کا بحث بنتی ہے وہاں انسان اس سے اپنی ضروریات زندگی کے لیے مختلف چیزیں بھی حاصل کرتا ہے جیسے جانوروں کے لیے چارہ سرسوں کا تیل جہاں انسان اپنے بالوں پر لگاتا ہے وہیں اس تیل سے اب انسان اپنے کھانے پکانے کے لیے بھی اس تیل کو استعمال کرتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ شاہد کی مکھیاں اس سے رس چوستی ہیں اور شاہد تیار کرتی ہیں شاہد میں شفا ہے اور شاہد تقریبا ہر گھر میں استعمال ہوتا ہے جبکہ لوگوں کی اکثریت اب اپنی اصل کی طرف لوٹ رہی ہے وہ اپنے کھانے کے لیے سرسوں کا تیل استعمال کر رہے ہیں سرسوں کے تیل کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ جمتہ نہیں ہے چاہے اسے فریز کر دیا جائے کبھی اپنی مصروفیت میں سے چند گھنٹے نکال کر سرسوں کی فصل کا نظارہ کریں اور اللہ کی نحمت کا شکر ادا کریں سرسوں کے یہ لہلاتے کھیت آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں آئیں کچھ دیر اس جگہ کا نظارہ کریں اللہ حافظ